ناظرین ایک مخصص بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور جیسا کہ آپ کو بریک پر جائیں سے پہلے بتایا کہ آج ہم ایام شہادت حضرت امام محمد تقیل جواد علیہ السلام منا رہے ہیں اور آپ سے بھی اس کی تازیت پیش کرتی ہوں اور آپ بھی مجھے امید ہے کہ چاہیں گے کہ پروگرام میں آ کر باقی تمام مومنین کو جو ہے اس کا پرسہ پیش کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج منڈے کا روز ہے اور آج آپ کو تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ میرے پاس ایک چیز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ہے علم کے بارے میں ہی ہے اور چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہمارے آئمہ اتحار ہیں ان کے علم کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر سکوں اور آپ کی اور اپنی نالج میں جو ہے وہ تھوڑا سا بہت تطریقے سے اضافہ کر سکیں تاکہ بعد میں ہم اگلے گھنٹے میں جو ہے اپنی شخصیت جو ہم نے آج کی ہمارے پیارے امام ہیں ان کے بارے میں جو ہم گفتگو کریں گے تاکہ اس کو سماجنے میں جو ہے ہمیں تھوڑی سی زیادہ آسانی ہو سکے سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ علم کی تعریف کیا ہے اصل میں علم کس کو کہتے ہیں کسی چیز کا علم اس کی حقیقت اور واقعیت حاصل کرنے کو یا اس چیز کے بارے میں خاص قسم کے وجود کا ادراک کرنے کا نام جو ہے وہ علم ہے یا یوں کہلیں کہ کسی چیز کا علم اس کے بارے میں اس طرح کی آگاہی اور شناسائی حاصل کر لینے کا نام ہے جیسا کہ وہ چیز حقیقت میں ہے حقیقی علم کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کی ڈیفنیشن کر سکتے ہیں کہ علم باری طالع میں ہر چیز کی ایک حقیقت و واقعیت موجود ہے پس اس شیئے کا علم وہ ہے جس کا علم اسی شیئے کے بارے میں پروردگار کے علم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو اس چوٹی زی ڈیفنیشن ہے جو ہے ان دو فکروں نے نہ صرف علم کی وضاحت کر دی ہے کہ اس شیئے کا علم وہ ہے جس کا علم اس شیئے کے بارے میں پروردگار کے علم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو اب بات کریں گے علم غیب کی علم غیب کیا چیز ہے غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہم سے پوشیدہ اور پناہ ہو علم غیب کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ہماری نسبت سے ہوتا ہے وگرنہ خدا تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے علم الغیب و شہادات سب ہماری نسبت سے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے نہیں بولا جاتا اللہ تعالیٰ کے لیے تمام جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے تمام راز و عمروز کے بارے میں جانتا ہے تمام جو کائنات اس کائنات میں تمام آسمانوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جانتا ہے اس لیے جب غیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اسے مراد ہماری نسبت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ حاضر ہے کوئی غائب نہیں ہے پس ہمارے لئے جو غائب ہے ان میں سے بعض چیزیں غائب مطلق ہیں یعنی جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں اور وہ ہمیشہ پوشیدہ رہیں گی مثلا ذات باری تعالیٰ کی حقیقت کہ یہ نہ کبھی بشر پر واضح ہوئی ہے اور نہ کسی طرح اس کے آشکار ہونے کا کوئی امکان ہے اور یہ محدود مخلوق کبھی بھی اپنے لا محدود خالق کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتی پس اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نہیں جانتا اللہ کی ذات صفات ذاتی این ذات ہیں لہٰذا مخلوق کی دستر سے خارج ہیں تو علم میں یہ جو ایک کونسی غائب کونسا ہم غائب کی بات کرنا غائب مطلق کونسا ہے وہ غائب جو ہم سے ہمیشہ پوشیدہ رہے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی ذات نہ کبھی بشر پر واضح ہوئی ہے اور نہ کبھی بشر پر واضح ہونے کا امکان ہے یہ محدود مخلوق کبھی بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی لا محدود ہے کہ وہ کبھی بھی محدود مخلوق پر آشکار نہیں ہو سکتی کبھی بھی محدود مخلوق اسے آگاہ نہیں ہو سکتی اور اس سے جو ہے نحج البلاغہ میں ایک امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ بلند پر واضح ہمتیں اسے پاس سکتی ہیں نہ اکل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں بہت ہی خوبصورت کال ہے اور آپ اسے غور کریں کہ ہمارے انسان کی ہم بات کرتے ہیں عمومی طور پر بات کرتے ہیں کہ انسان نے بہت ترقی کر لی ہے انسان بہت دور تک چلا گیا ہے بہت سارے راز پا لیئے ہیں اللہ کی حکم اور اللہ کی اجازت کے بغیر یہ راز انسان کے لیے پانا ممکن نہ تھے یہ ترقی پانا انسان کے لیے ممکن نہ تھی اگر آپ بہت غور سے کریں بہت گہرائی میں جائیں تو آپ یہ بات نوٹس کریں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی بے پناہ ترقی کر لینے کے باوجود اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں سائنس کی بہت ترقی کر لینے کے باوجود وہ چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں وہ ان تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا کیا انسان کی اکل میں اتنی کمی واقعہ آ سکتی ہے کہ وہ چیز تک نہ پہنچ پا ہے نہیں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی ہم پر آشکار کرنا ہی نہیں چاہتا یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی راز میں رکھنا چاہتا اور اس کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی بڑا سائنٹس کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو اس تک وہ چیزیں نہیں پہنچ سکتی اور نہ انسان کی اکل و فہم کی جو گہرائیاں ہیں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں علم در مقام میں فعل الہی یعنی جو ظاہر ہوتا ہے یا دوسرے الفاظ میں اللہ کی مخلوق ہے اس کا علم اللہ کے ازن سے حاصل کیا جا سکتا ہے صفات فعل وہ اوصاف ہیں جو اللہ تعالی کے فعل سے یعنی موجودات ممکن جیسے فرشتے انسان ہیوان جمادات سے انتظا ہوتے ہیں نہ ذات سے تو اس طرح خدا کی صفات فعل اللہ اور جہان خلقت کا رابطہ بیان کرتی ہے جب تک ذات خدا کے علاوہ کوئی چیز فرد نہ ہو ذات واجب الوجود اس سے متصف نہیں ہوتی اللہ تعالی کی صفات فعل کا مظہر انسان ہو سکتا ہے رسول کریم اور آئمہ اتحار خدا تعالی کے اسم آزم کے مظہر ہیں وہ اسم آزم کے جس کے دیرے سایہ تمام اسمائیں خستہ ہیں رسول پاک اور آئمہ اتحار بلا واسطہ اللہ کے مظہر ہیں لہذا کامل ترین مظہر خدا ہیں یعنی کہ جو سب سے قریبی چیز جو اللہ کے اصولوں کے قریب پائے جا سکتی ہے جو اللہ کی جو سراستہ ہے اس کو واضح کر سکتی ہے وہ آئمہ اتحار ہیں وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور لہذا کامل ترین مظہر خدا ہیں لیکن دوسری مخلوق واسطے سے اللہ کی مظہر ہے کیونکہ فیض الہی کو بلا واسطہ نہیں لیتی اور اللہ تعالیٰ کا فیض پہلے محمد و آل محمد کو پہنچتا ہے پھر وہاں سے دوسروں کو سرائیت کرتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے آپ بھی خدمت میں ترجمہ پیش کروں گی اور وہ علم خدا میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے اور وہ علم خدا میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے بڑا صاف صاف اور کھول کھول کر بیان کر دیا ہے خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور یہ دیکھئے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ جو علم انسان تک پہنچانا چاہے گا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ممکن ہوگا اگر وہ چاہے گا تو وہ علم انسان تک پہنچے گا اور اگر نہیں چاہے گا تو وہ اس علم کا احاطہ نہیں کر پائیں گے اور وہ علم پہلے کن تک پہنچے گا وہ جو مذر خدا ہیں اور پھر اس کی وسیلے سے ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچے گا پہلے محمد وعال محمد تک پہنچتا ہے اور پھر ہمارے اندر وہ سرائیت کرتا ہے انسان کا علم اس حد تک ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یعنی جہاں تک اس کی مشیعت کا تقاضہ ہے اس حد تک انسان صرف علم حاصل کر سکتا ہے اور انسان جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اور اللہ کے درمیان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے مظہر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا ہیں جن کو کہ وہ اس کے علم کی جو صحیح تصویر ہیں اور وہ اس کا علم جو ہے وہ انسان کے تک وسیلہ بنتا ہے ان تک پہنچنے کے لیے عام انسانوں تک پہنچنے کے لیے اور جیسا کہ آپ کو بیان کیا ہے وہ محمد وعال محمد وہ وسیلہ ہیں جن کے ذریعے جو ہے فیض الہی جو ہے حاصل کرتے ہیں فیض الہی ہم تک انڈائریکٹ پہنچتا ہے ڈائریکٹ نہیں پہنچتا خداوند عالم کی مشیط یا ازن جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے یعنی کہ مشیط امومی یا ازن امومی صورت اعراف کی آیت اٹھاون میں ارشاد ہے آپ ہی خدمت میں ترجمہ پیش کروں گی اور پاکیزہ زمین بزن الہی اپنے اندر بیج کو پروان چڑھاتی ہے اور اس کا پودا اس سے باہر نکل آتا ہے یا دوسری مثال جو ہے اس میں ڈاکٹری علاج کی دی جا سکتی ہے مشیط خصوصی یا ازن خصوصی کیا ہے اس سے مراد وہ اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی موین اور خاص موجود کو اس کا اہل سمجھتے ہوئے انعیت فرمائی ہے جیسا کہ وہ اپنے اولیاء انبیاء اور اوسیاء کو ازن خاص انعیت فرمائیتا ہے قرآن مجید کی صورت آل عمران آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ کے مطالق آیا ہے ترجمہ پیش کروں گی وہ یعنی کہ عیسیٰ کہے گا میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندہ کی شکل کا مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور میں اللہ کے ازن سے مادرزاد اندھے اور برز کے مریضوں کو تندرست اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اور میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا جمع کرتے ہو اپنے گھروں میں اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اس میں تمہارے لئے نشانی ہے پھر صورت مائدہ کی آیت نمبر 110 میں بھی حضرت عیسیٰ کوتہ شدہ ازن کا یوں تذکرہ ملتا ہے ترجمہ کی خدمت میں پیش کروں گی اور جب تم مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہے میرے ازن کے ساتھ اور تم مادرزاد اندھوں اور برز کے مریض کو تندرستی دیتا ہے میرے ازن کے ساتھ اور تم مردوں کو قبر سے باہر نکالتا ہے میرے ازن کے ساتھ ان آیات سے ازن الہی ثابت ہوتا ہے یعنی آپ کے بات وہ تھوڑی سی تبارہ اس کی وضاحت کرتی جاؤں کہ مشیعت عمومی کیا ہے یعنی یہ وہ مشیعت ہے یہ وہ ازن ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے عام انسانوں کے اندر ڈال دیا گیا یعنی کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہم عام انسان ہیں ان کو یہ عقل عطا فرمائی ان کو یہ فہم عطا فرمایا کہ وہ ڈاکٹری کر سکیں وہ ڈاکٹر بن سکیں وہ مریضوں کا علاج کر سکیں وہ سائنٹس بن سکیں وہ دنیا میں موجود زمین اور آسمان میں موجود جو تحقیقات ہیں ان کو کر سکیں اور پھر ان کو ثابت کر سکیں یہ اللہ تعالیٰ کے اعضن کے بغیر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں اور یہ ازن عمومی اور مشیعت عمومی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عام ٹھہرا دی لیکن مشیعت خصوصی کونسی ہے وہ انسان کے بس کی نہیں عام انسانوں کے بس کی بات نہیں یہ وہ اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے اولیاء کے لیے انبیاء کے لیے اور اوسیاء کے لیے رکھی ہے اور اس کی بار بار جو ہے قرآن مجید میں وضاحت بھی کر دی ہے جیسا کہ آپ کو میں نے قرآن کریم کی آیات سے حضرت عیسیٰ کی جو مشیعت خاص خصوصی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کا ذکر کیا ہے ان آیات سے جو ہے وہ ازن الہی ثابت ہوتا ہے چونکہ یہ خاص بائی طالع کے تحت ایک ہستی اس بات پر قادر ہو سکتی ہے کہ کائنات کے حقائق پر عالم ہو جائے چنانچہ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میں بتانا چاہوں تو تم سے ہر شخص کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے اور اس کے پورے حالات کیا ہیں لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم مجھ میں کھو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر اختیار کر لوگے البتہ میں اپنے مخصوص دوستوں تک یہ چیزیں ضرور پہنچاؤں گا جن کے بھٹک جانے کا اندیشہ نہیں نیجل بلاغہ کے خطبہ میں ارشاد فرمایا اے لوگو پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ مجھے تم کھو دو میں آسمانوں کی راستوں کو زمین کی راستوں سے بہتر جانتا ہوں یہاں یہ وہ بات جس پر اکثر جو ہے وہ تنازہ بنتی ہے بات بحث کی کہ باعث سے بحث بنتی ہے کہ اللہ سے جو ہے وہ ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگا جا رہا اور اللہ ہی ہے جو سب کو جانتا ہے تو اگر آپ ان دو چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے ان دو چھوٹے چھوٹے جسے کہتے ہیں مشیعت عمومی اور مشیعت خصوصی کے تحت اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں اور کسی کو سمجھانا چاہیں تو یہ بہت ہی آسان ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تو عام انسانوں کے لیے عام کر دی وہ ان تک جو ہے وہ عمومی طریقے سے پہنچ گئیں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے ان کو ان کے لیے عام طور پر جسے کہتے ہیں عام اجازت ان کی جو ہے وہ دے دی لیکن کچھ چیزیں کچھ باتیں جو اللہ کے پاس جو اللہ جانتا ہے جو صرف اللہ کے تک محدود ہیں وہ اس نے اپنے خاص بندوں کو دیں ہیں وہ خاص بندوں سے آگے نہیں جا سکتی اس لیے کہ اس کے بعد تفرقے اور تنازع کا اندیشہ ہے اس وجہ سے وہ محدود ہیں اللہ کے اولیاء تک اللہ کے انبیاء تک وہ اس کو آگے نہیں لے جا سکتے اسی طرح جسرہ حضرت علی نے آپ کو بتا دیا کہ اگر میں بتانا چاہوں کہ تم میں سے ہر شخص کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے اب یہ تمام باتیں حضرت علی کو معلوم ہیں لیکن کیسے معلوم ہیں اللہ کے حکم سے معلوم ہیں حضرت علی کو یہ تمام اللہ کی اجازت سے معلوم ہے اللہ تعالی نے ان کو چنا ہے کہ وہ یہ راز جو ہیں حضرت علی کو جو ہیں وہ تفویز کر دیں مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر اختیار کر لوگے یعنی پھر وہ بات یہاں پر آ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نبی کا درجہ جو ہے وہ عزت امام علی علیہ السلام کو دے دیں گے لوگ اس درجہ سے اس خوف سے یوں کہہ لیجئے اس احتیاس سے کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اللہ تو جانتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ کیا سمجھ سکتے ہیں اس لئے اللہ نے اپنے خاص بندے تک یہ باتیں محفوظ رکھی ہیں اور ان کو ایک طریقے سے دیکھیں یہ جو فیض ہے جو ہمیں مل رہا ہے فور اگزامپل ہمیں اگر امام علیہ السلام سے مل رہا ہے تو وہ انڈائریکٹلی مل رہا ہے وہ فیض ہمیں گنا چنا مل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے جتنا ہم تک پہنچانے کے لئے جتنا ہمارے لئے ضروری ہے جو ہماری اکل و فہم سے بڑھ کر ہے وہ انہوں نے اپنے پاس ہی رکھنے کو ان کو کہا ہے تو پھر یہ چیزیں آسان لفظوں میں جسے ایک عام انسان کی حیثیت سے جو میرے سمجھ میں آتی ہیں اس طرح سے آپ بھی میرا خیال حسانی سے سمجھ سکیں گے کہ وہ فیض جو ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے کی اجازت دی ہے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے اور اس لئے فرماتے ہیں کہ اے لوگو پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ مجھے تم کھو دو میں آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں وہ علم حاصل کرلو مجھ سے وہ علم مجھ سے پالو جو تم پا سکتے ہو وہ فیض مجھ سے پالو جو تم میرے وسیلے سے حاصل کر سکتے ہو وہ فیض داریکٹلی ہمیں نہیں ملے گا وہ فیض اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر ہمارے لئے نہیں رکھا وہ کس کے ثروع ملے گا وہ ہمیں آئمہ اتحار کے ذریعے ملے گا وہ ہمیں محمد و عالی محمد کے ثروع ملے گا آئمہ اتحار کا پہلا ماخص کیا ہے قرآن مجید پہلے ماخص کی ایک بات کا نکتہ لیں گے وہ ہے پوری کتاب کا علم آئمہ اہلِ بیعت پوری کتاب کے عالم ہیں یعنی قرآن مجید کی تفسیر تعویل ظاہر باطن محکم چھابہ مطلق اور مقید غرض کے جو بھی علوم کتاب سے مربوط ہیں ان تمام علوم کے عالم ہیں اور وارث بھی آپ اگر کامنسن سے کام لیں کام عام انسان کی طرح سے ایک عام مرد اور عورت بن کر اگر سوچیں اب بہت عام فہم ہم لوگ ہیں ہم لوگوں کو پاس ایک بڑی limited knowledge ہے ہمارے پاس بہت ایک جسے کہتے ہیں limited اقل و فہم ہے اگر آپ اس کو بھی بروے کار لاتے ہوئے سوچیں اس کے بھی حساب سے سوچیں تو آپ سوچیں گے کہ ظاہر ہے کہ وارث کون ہو سکتا ہے کتاب کا اس پاک کتاب کا وارث کون ہو سکتا ہے وہ پاک کتاب جو محمد مصطفیٰ پر نازل کی گئی وہ کس کے سینوں میں سب سے بہتر طریقے سے جا سکتی تھی یقیناً ان کی آل کے سینوں میں جا سکتی تھی ان کے آمائے اہلِ بیعت پوری کتاب کے عالم ہیں پوری کتاب کے وارث ہیں اور ان سے بڑھ کر نہ تو کوئی عالم ہو سکتا ہے اس کتاب کا اور نہ کوئی وارث ہو سکتا ہے قرآنِ مجید کی سورہِ رات کی آیت تنتالیس میں ارشادِ قدرت ہے ترجمہ پیش کروں گی کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اس آیت میں علمُ الکتاب بسورتِ مطلق آیا ہے چنانچہ تمام علوم جو کتابِ الٰہی سے مربوط ہیں اس کا عالم ہوگا اور یہ بات اس آیت میں نہیں جو سورتِ نمل کی آیت چالیس میں آئی ہے جس میں ارشاد ہوا ہے اس نے کہا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا کہ میں اسے تختِ بلکیس کو پلک چھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے معروف مفسر قرآنِ کرتبی نے اپنی تفسیر میں عبداللہ بن عطا سے نکل کیا ہے کہ ابو جعفر محمد بن علی حسین سے پوچھا گیا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ومن اندہ ہو علم الكتاب اسے مراد عبداللہ بن سلام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد فقط علی ہیں محمد بن حنیفہ نے بھی یہی کہا قابل توجہ بات یہ ہے کہ سورہ رات مراد مقہ میں نازل ہوئی عبداللہ بن سلام سلمان فارسی اور دوسرے علماء اہل کتاب مدینہ میں اسلام لائے اس لئے ان کو مراد نہیں لیا جا سکتا ایک روایت میں نکل کیا گیا ہے کہ رسول پاک سے پوچھا گیا کہ اللہ ذی اندہ ہو علم من الكتاب اسے کون مراد ہیں تو آپ نے فرمایا وہ سلمان علیہ السلام پیغمبر کے وزیر تھے اور پھر یہ آیاء مجید جیسے کہ کل کفہ میں موجود ومن اندہ ہو علم الكتاب کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا وہ میرے بھائی علی بن ابن طالب ہیں سورة واقعہ میں ارشاد ہے یہ قرآن یقیناً بڑی تقریم والا ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے کتاب میں ہے جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں ان آیاء سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کریم کتاب مقنون میں ہے اور وہاں تک رسائی صرف پاک ہستیوں کی ہے اور قرآن کی نگاہ میں متحورین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول ہیں چنانچہ ارشاد باری طالعہ ہے اے اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں اس طرح پاک رکھے جس طرح کے پاک رکھنے کا حق ہے پس قرآن کے مطابق قرآن کی حقیقت تک اور کتاب مقنون تک رسائی محمد و آل محمد کی قدرت میں ہے سورة آل عمران آیت نمبر سات میں ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کی تعویل اللہ تعالی جانتا ہے اور وہ جو علم راسخ ہیں اس آیت میں بعض علماء کہتے ہیں کہ راسخون اللہ پر عطف نہیں ہے بلکہ یہاں سے نیا جملہ جو ہے شروع ہو رہا ہے لیکن اس سے بتانے کا ان تمام آیات کو جو ہے کوٹ کرنے کا اور پھر اپنی اقل کے مطابق جو ہے آپ کے ساتھ اس کے ڈسکس کرنے کا عام فہم لفظوں میں یہ مطلب یہ ہے کہ ان تمام جو قرآن کی جو وارث ہیں اور قرآن کے جو عالم ہیں وہ محمد و آل محمد کی ذاتوں کے سوا کوئی نہیں ہو سکتے اور انہی عالموں میں سے انہی وارثوں میں سے ایک ذات واق امام محمد تقی علیہ السلام کی ہے ایک ذات ایک شخصیت ان کی بھی ہے جو جن کے دل میں قرآن محفوظ تھا جو وارث ہیں اپنے اباؤ اجداد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے سینوں میں وہ علم ڈال دیا گیا جو کہ ہمارے پیارے پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں ڈالا گیا تھا اور ان لوگوں کو مخصوص کر دیا گیا ہمارے لئے کہ ہم ان سے علم حاصل کر سکیں اور ہم ان سے فیض حاصل کر سکیں ہم ان سے وہ علم حاصل کر سکیں جو ڈاریکٹ اللہ تعالیٰ ہم تک نہیں پہنچانا چاہتا کیونکہ ہم اس کو اپنے صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے ہم اس کو صحیح طریقے استعمال نہیں کر سکیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو ان پاک ہستیوں کو جو ہے وہ درمیان اپنے اور اپنے عام بندوں کے درمیان میں ان پاک ہستیوں کو رکھا ہے تاکہ ہم اس کی صحیح جو روح ہے علم کی اس کو سمجھ سکیں چاہیں گے ایک چھوٹی سی بریک پر بریک کے بعد آپ خدمت بن دوارہ حاضر ہوں گے اور ساتھ ہی فون لائنز جو ہیں وہ آپ کے لئے آن کر دی جائیں گی اور ساتھ آج ہم بات کریں گے ہمارے پیارے امام محمد تقی علیہ السلام کی ذاتِ گرامی پر تو چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف